اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپرنگ رول کی وہ ریسی بی جو آپ ریسی بیٹرینٹ میں کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام ٹیپس جن سے آپ کے سپرنگ رول بلکل پرفیکٹ بنیں گے ان کو کیسے فرائی کرنا ہے کس طرح سے فریز کرنا ہے وہ تمام ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی اور کوئک ریسی بی ہے تو چلیے ریسی بیٹرینٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز کو ہم جولینز کٹ میں کٹ لیں گے یہ میں بن گوبی کو باریک باریک کٹ رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے شملہ میچ کو بھی باریک باریک کٹ لینا ہے اگر موٹا کٹیں گے تو پھر یہ کچھی رہ جائیں گی تو ہم نے انہیں زیادہ موٹا نہیں کٹنا ہوتا گاجر کو بھی اسی طرح پہلے باریک باریک سلائس میں کٹیں گے اور پھر ان سلائس کو باریک باریک چاپ کر لیں گے کردو کشمی اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ باریک ہو جاتی ہے تو وہ کٹنگ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تھوڑی سی موٹی کٹنگ چاہیے جیسے سلائس ہوتے ہیں بہت باریک اس طرح سے ہمیں کٹنگ چاہیے تقریباً آدھا پیالی چکن کو میں نے اوبار لیا ہے اس کے ریشے کر لیں گے اور یہ ہم ویجیٹیبلز میں ایٹ کریں گے تو اب اس کی فیلنگ کو تیار کرنے کیلئے ایک پین میں تین سے چار کھانے کا چمچ آئل اور ویجیٹیبلز میں میں بن گوبی ابھی نہیں ایٹ کروں گی پہلے شبلہ میرچ اور گاجر کو ہم فرائی کر لیں گے کیونکہ بن گوبی فوراں ہی سوفٹ ہو جاتی ہے تو پہلے ہم ان دونوں چیزوں کو فرائی کر لیں گے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر کرنا ہے ہلکی آنچ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے ان کو کک نہیں کرنا ہم نے ان کو کرنچی ہی رکھنا ہے ایک منٹ بعد ہم نے اس میں بن گوبی بھی ڈال دینی ہے اور جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو بن گوبی ہے وہ تھوڑی سے سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے سپائیسز ایک کھانے کا چمچ سرکہ اس میں ڈالا ہے تین کھانے کے چمچ سویا سوس اور مرچیں آپ اپنے حساب سے رکھ لیں بلیک پیپر میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈالی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سپائیسی بنانے تو تھوڑی سی زیادہ ڈال لیں اور ون ٹی سپون ہی اس میں سالٹ جائے گا اس کے علاوہ ایک چکن کیوب ڈالنی ہے اس کو توڑ کر اچھی طرح سے مکس کر کے ڈال دیں بس جب تک یہ مکس ہوتی ہے تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے سارے میں مکس ہو جائے گی تو پھر ہماری یہ جو فلنگ ہے تیار ہے اب ہم نے اس کو رول میں فل کرنا ہے دو کھانے کی چمچ میدہ اور تین کھانے کی چمچ پانی کو میں نے مکس کر کے ایک گارہ مکسچر تیار کر لیا ہے یہ ایک گلو کا کام دیکھا ہمارے جو رول ہیں وہ بہت اچھے سے جھوڑ جائیں گے یہ ہے ہماری رول پٹی جس کو میں نے فریزر سے دو گھنٹے پہلے نکال کے باہر رکھ دیا تھا اور اس کی تمام لیئرز خود پہ خود الگ ہو گئی ہیں تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کی لیئرز ٹوٹتی ہیں ان کو الگ کرتے ہوئے تو آپ اس کو فریزر سے نکال کے باہر رکھیں اس طرح سے یہ نہیں ٹوٹیں گی سارے ہی لیئرز آسانی سے الگ ہو جائیں گی رول بنانے کے لیے ہم نے پٹی کو اس شیپ میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد درمیان میں تھوڑا سا مکسچر رکھنا ہے بہت زیادہ فل نہیں کرنا اور دو دفعہ فول کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ کو فول کریں گے اور پھر ایک دفعہ مزید فول کریں گے اس کے بعد پھر مکسچر لگائیں گے جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس سے یہ اچھا سا بائنٹ ہو جائے گا تو بس ہمارا یہ رول تیار ہے اسی طرح سے ہم نے باقی رول بھی تیار کر لینے ہیں بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فلنگ بہت زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ اگر ہم زیادہ فلنگ ڈال دیتی ہیں تو ہمارے رول بھی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں فول کرنے بھی مشکل ہوتے ہیں تو اگر آپ کی پٹی تھوڑی سی ڈیمیج ہو تو آپ اس کو اندر کی سائٹ پہ کر دیں جیسے یہ جو میں رول بنا رہی ہوں تو اس کی یہ سائٹ میں نے اندر کر دی اس طرح سے ہمارا رول بلکل پرفیکٹ بن جاتا ہے میرے 24 رول تیار ہوئے تھے اس فلنگ میں اور جتنے میں نے فلنگ بنائی تھی وہ ساری ہی یوز ہو گئی تھی ایک چمش بھی نہیں بچا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے جتنے فلنگ بنائی ہے وہ ساری ہی میری یوز ہو گئی نہ وہ کم رہی ہے نہ وہ زیادہ رہی ہے تو کبھی کبھی اندازہ جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور میری جو رول پٹی ہے اس میں سے بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوئی تھی جتنی پٹیاں تھی وہ سب یوز ہو گئی تھی بس ایک چھوٹا سا پیس تھا جو سب سے اوپر ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج تھا وہ پورا نہیں تھا تو وہ میں نے یوز نہیں کیا رول بنانے میں ہمارے یہ تمام رول تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان کو فریز کر لیں گے فریز کرنے کے لیے ہم ان کو اس طرح کے بیگ میں بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو باکس میں فریز کروں گی وہ زیادہ سیف رہتا ہے اس باکس میں یہ تمام رول آسانی سے آ جائیں گے اور یہ بھی پورے پورے ہی اس میں آئے تھے تو بلکل سپیس نہیں بچی تھی پہلے ایک لیئر نیچے لگا لیں گے ان رولز کی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے وہ کٹنگ کر کے ایک لیئر اس کی رکھ دیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑنا جائے اور اسی طرح سے ہم باقی تمام لیئرز بھی اس کی اوپر ریچے لگا دیں گے ان کو ہم ایک مہینے تک فریز کر سکتے ہیں بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ فریز کو آف نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر فریز بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ پانی چھوڑ دیں گے اور آپ کے تمام رول خراب ہو جائیں گے اور جب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہوگا تو ہم نے انہیں ڈی فروز نہیں کرنا ڈائریکٹ ہی فریز سے نکالیں گے اور فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے ہم نے ان کو تیز کرم آئل میں ڈالنا ہے اگر آئل تھنڈا ہوگا تو آپ کے رول کھل جائیں گے اور آئل میں ڈالنے کے بعد ہم آنچ کو تھوڑا ہلکا کر لیں گے تاکہ یہ آسانی سے بک جائیں جل نہ جائیں تو پکاتے ہوئے ہم نے اس میں ریگولر چمچ بھی ہلانا ہے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ ان کا ایک جیسا کلر آ جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں اگر ان میں چمچ نہیں ہلاتے تو یہ کہیں سے جل جاتے ہیں کہیں سے کچھے رہ جاتے ہیں تو بس اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کرنا ہوتا ہے اور ریگولر اس میں ہم نے چمچ ہلانا ہوتا ہے جب ان کا کلر گولڈن ہو جائے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے ایک سپون کی مدد سے اچھے طرح آئلیں چھوٹے ہوئے ہم نے ان کو نکال لینا ہے ٹیشو پیپر پر تاکہ ان کا تمام آئل اس میں جذب ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم سرونگ ڈش میں ڈال کر ان کو سرف کر لیں گے ایک تفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے تھے آپ کے سپرنگ رول اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ